حضراتِ قرآمی جماعتِ اسلامی پاکستان 26 اگرس 1941 اپنے قیام سے لے گئے آج تک اپنے تیر کرتا قائد و ضوابط اور پھر موجودہ دستور جماعت جو یکم جون انیس سو ستامن سے نافذ عمل ہوا اور اسی شہر لاہور میں کوٹ شیش سنگھ کے مقام پر مرکزی مرس شورہ علیہ سے منظور کیا جماعتِ اسلامی مسلسل اپنے دستور کے حرف پر عمل کی صورت میں آگے پڑھ رہی ہیں امیرِ جماعت کے انتخاب سے لے کر نیچے ہر سطح کے انتخابات اپنی معینہ مدد کے مطابق دستور کی رہنمائی اور روایات کے مطابق الحمدللہ پورے وقار کے ساتھ مرکز ہو رہے ہیں میں برادر فرید احمد براچہ صاحب سے درخواست کر رہا ہوں کہ وہ اس دستور کے ان رہنمائی ان رہنمائی نفعات کا مطالعہ آپ کے سامنے پیش کریں جن کے تحت موجودہ عمیرِ جماعت کا انتخاب عمل میں آیا ہے جنابِ فرید احمد براچہ صاحب نحنو نسلی انا رسولِ کریم وَعَنَا آلِهِ وَأَسْحَابِهِ اَجْمَئِ وَاجْمُ الْإِحْدِرَامِ جناب میاں تفیر محمد صاحب مجاہدِ ملت جناب قاضی حسین آمد صاحب قائدِ تحریکِ اسلامی جناب سید منابر حسن صاحب قائدینِ جماعتِ اسلامی ادعائی قابلِ احترام دوستوں ساتھیوں بھائیوں قابلِ احترام دینیوں ایمانی بہنوں بیٹیوں یہ اللہ رب العالمین کا خود و کرم ہے کہ جماعتِ اسلامی پاکستان جو پاکستان کی منظم ترین جماعت ہیں اس میں امیرِ جماعت کے انتخابات ہمیشہ باکستان کی کے ساتھ ہوتے رہے ہیں مارش اللہوں کے باوجود اور جماعتِ اسلامی پر پابندی کے باوجود اس کے انتخابات باکستان کی کے ساتھ ہوئے ہیں اور یہ منفرد طرح کے انتخابات ہیں جن میں نہ کوئی امیدوار ہوتا ہے نہ کوئی کنویسٹنگ ہوتی ہے نہ کوئی پنکیوں مصبت محمد چڑھتی ہے اور لوگ جس کو بھی اپنے ایمان اور سمیر کے مطابق بہتر سمجھتے ہیں تصدورِ جماعت کے دیئے ہوئے تیمانے کے مطابق اس کے حق اندر اپنی لائقات استعمال کرتے ہیں اس لحاظ سے جماعتِ اسلامی دیگر جماعتوں کے براق ساتھ نہ یہ محروسی جماعت ہے نہ یہ خاندانی جماعت ہے یہ اسوری اور نظریاتی جماعت ہے جماعتِ اسلامی کے تصدور کی دفعہ مارا کے مطابق اس جماعت میں آدمی کے درجہ اور مطبع کا تائیت اس کے حسب و نصف علمی اصنات اور معنی حالات کے لحاظ سے نہ ہوگا بلکہ اس تعلق کی بھی لحاظ سے ہوگا جو وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے دین کے ساتھ رکھتا ہو اور جماعت کو اس کے اس حالوں کا ثقود اس کی اُن نفسی جسمانی اور مادی قربانوں سے ملے گا جو وہ اللہ کے دین کی رحمت کرے گا دستورِ جماعت کی دفعہ سترہ کے مطابق جماعتِ اسلامی پاکستان کا ایک امیر ہوگا جس کی احسیت امیر المومنی و اصطلح معروف کی نہ ہوگی بلکہ صرف اس جماعت کے امیر کی ہوگی جماعت کے ارکان اس کی اطاعت کن معروف کے پابند ہوگے جماعت کی دعوت اپنے حقیدے اور نصم الین کی طرف ہوگی نہ کہ اپنے امیر کی شخصیت اور امارت کی طرف امیرِ جماعت کا تقرر ارکانِ جماعت بلاواستہ انتقام کے ذریعے سے کرے گے اور اس انتقام میں آرار کی مجرد اکثریت چھے ستا کن ہوگی ہے امیرِ جماعت کی منتقام امارت ختم ہونے سے کم اس کم دیر مہینے پہلے مجلس شورہ انتقام امارت کا انتظام کرنے کے لیے ایک ناظر میں انتقام مقرر کرے گی اور اس جماعت کے اس انتقام کے لیے ضروری قوائد بنائے گی امیرِ جماعت کا انتقام بجت وقت باش سال کے لیے ہوتا اور ارکانِ جماعت چاہے تو ایک ہی شخص کو بار بار منتظر کر سکے گی ضروری ہوگا کہ ایک امیر کی مدت ختم ہونے سے پہلے امارت کا نیا انتقام ہو جائے لیکن اگر کسی وجہ سے ایسا نہ ہو سکے تو نئے امیر کے منتقام ہو کر اس کی ذمہ نہ اس سے منعری کو سخان لیتا پہلا امیر اس منصف پر فائز رہ گا مگر یہ مدت تین ماہ سے زیادہ دراز نہ ہو سکے گی اگر کسی وقت امارت کا منصف آمیر کے اس کی فہمات دوری یا کسی اور وجہ سے خالی ہو جائے اور ارکانِ جماعت سے نئے امیر کا فوری انتقام کروانا ممکن نہ ہو تو جماعت کی مرکزی مجلس شورا عارضی طور پر امیر کا انتقام کرے گی اس انتقام میں ارکانِ شورا کی مجلد اکثری اور فیصلہ کن ہو گی جہاں عارضی انتقام کے انتظام زیادہ 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 چھے مئینے کے لیے ہوگا اور اس مدت کے ملکنے سے پہلے ضروری ہوگا کہ ارکانِ جماعت سے نئے امیر کا انتقام کروانیا جائے اگر کسی وقت قبیرِ جماعت کے لیے عارضی طور پر اپنے فرائز سے سکتوش ہونا نہ گزیر ہو جائے تو وہ مرکزی مجلس شورا کے ارکان میں سے کسی ایک کو اپنا قائم و قام مقرر کرے گا مگر اس تقرر کی مدیعہ ایک سال سے زائد نہ ہوگی اور چھ ماہ سے زائد ہونے کی صورت میں اس کے لیے مرکزی مجلس شورا کی توزیر ضروری ہوگی یہ ہے وہ قوائد و دوابت فاخر و دوابت نام ملک ردادی حضراتینی قوائد و دوابت کے روشنی میں مرکزی مجلس شورا کے اجلاس منقضہ دسمبر 2008 میں مرکزی مجلس شورہ نے برادرہ ان عبدالحفیظ احمد صاحب کو مرکزی نادم انتخاب مقرر کیا اور ان کے ساتھ ہی مرکزی مجلس شورہ نے انتخابات میں کسی قسم کی کوئی اوزرداری کی سماعت کے لیے ایک ٹیمونل بھی مقرر کر دیا جس کے صدر جناب حسول اللہ قدو صاحب اور بیمران جناب سردار صفر حسین خان صاحب مولانا عبدالحق حاشری صاحب ڈاکٹر عطا الرحمان صاحب چنانچہ اب میں نرخواست کر رہا ہوں جناب عبدالحفیظ احمد صاحب مرکزی نادم انتخاب برائے امیر جماعت کے وہ تشریف لائیں اور آپ کے سامنے امیر جماعت کے انتخابات کے متیجے کا اعلان کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہاں راضی سے جماعت اسلامی پاکستان کا نظر جمہوری اور شنائی ملیاتوں پر استعمال کیا گیا قیام سے لگا آج تک امیر جماعت کے انتخابات دستور کے متابق منبید ہوتے رہے ہیں مولانا سید عبداللہ مولودی اگرچہ جماعت اسلامی کے پانی تھے لیکن انیس سو اکتاری سے لے کر انیس سو بہتر تک مشلشل انتخابات کے ذریعے ابھی متخب ہوتے رہے ہیں ان کے بعد بہترم بیاند فیق عمد صاحب انیس سو بہتر سے لے کر انیس سو ستاسی تک بھی کسی روایتوں پر قرار رکھا انیس سو ستاسی سے دوہزار نو تک مصرم قادی حسین عمد صاحب پانچ مرتبہ انتخابات کے ذریعے امیر متخب ہوتے رہے ہیں دستور جماعت کے متابق امیر جماعت کے لیے ہر پانچ سال بعد انتخابات مرکت ہوتے ہیں موجودہ امیر مصرم قادی حسین عمد صاحب کی مدت عمارت اپریل دو ہزار روہ میں ختم ہو رہی تھی جنوری دو ہزار روہ میں پونکت ہونے والے مرکتی مجلس سورہ کے اجناس میں مجلس سورہ میں انتخاب قرار کیا گیا یہ دستوری ادارہ ہے انتخابی کمیٹی میں ڈاکٹر فرید عمد پانچہ صاحب ڈاکٹر سید منصور علی صاحب اور دفر جماعت پروش شابر تھے مجلس سورہ نے عام ارکان کی رہمائی کے لیے جماعت کے ارکان میں سے تین نام سراج الحق صاحب لیانکت کنوش صاحب اور سید منور حسن صاحب کا نام تقریز کیا تاکہ ارکان اگر چاہے تو ان میں سے کسی کو اب یہ منتخب کرنے یا پھر پوری جماعت میں سے جسے چاہے منتخب کریں چنانچہ شہدون کے مطابق امتخاب کامل شروع ہوا ارکان کو پرچہ رائے نہیں یک مارچ کو جاری کیے گئے ارکان نے اپنی آزادانہ ورزی سے خفیہ طور پر اپنی رائے کا اظہار کر کے بیرنٹ پیپر اپنی زنی دفاعہ کی معافت چھپیس مارچ تک مرکز میں پہنچا دیئے ان پور شدہ پکروں کو چھے ارکان شورا ڈاکٹر سید منصور علی صاحب ملان مدربان صاحب راشد رسیم صاحب محمد عثمان خان صاحب ڈاکٹر اقبال خلیق صاحب نیا محمد رمضان صاحب اور دیگر جباداران ارکان جماعت کی موجودگی میں کھولا اور گرا گیا یہ گنتی اٹھائیس مارچ تک جاری رہی پاکستان پر میں ارکان کی تعداد تیس ہزار پانچ سو چھپن ہے جو پرچہ رائے نہیں جاری ہوئے وہ بائیس ہزار نو سو پچانوے تھے دیس ہزار نو سو چھاسی ارکان نے اپنی رائے کا اظہار کیا واپس وہ شکل چھنا گھنوں میں سے کسرت رائے سے دو ہزار نو سے دو ہزار چودہ تک کی مدد کے لیے سید منوبر حسن صاحب امیر جماعت اسلامی پاکستان منتخب ہوئے دعا ہے کہ اللہ تعالی انہیں یہ عظیم ذمہ داری اٹھانے کی ہمت اور توفیق اطاف فرمائے آگئی اثرات اب میں درخواست کر رہا ہوں نو منتخب امیر جماعت جناب سید منوبر حسن صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور خلف امالت اٹھائیں جناب سید منوبر حسن صاحب اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر مستفا 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 اسلامی مستفا اللہ اکبر مستفا 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 اللہ اکبر جسے جماعت اسلامی پاکستان کا امیر کو تخب کیا گیا ہے اللہ رب العربی کو گواہ کر کے اقرار کرتا ہوں کہ میں اللہ ورسول اللہ علیہ وسلم کی طاعت ودالی کو ہر چیز پر اتفادم رکھوئے جماعت اسلامی کے نظم اللہ علیہ وسلم کی دل جان سے خدمت کا اپنا ہوئی فرصہ اپنی ذات اور ذاتی خائدوں میں جماعت کے مطبع اور اس کے کام کی ذمہ داریوں کو ترجیح دوں گا ارکان جماعت کے درمیان ہمیشہ عدد اور دیانت سے حکم کرنے گا جماعت کی جو امانتیں میرے سکت کی جائیں گی ان کی اور جماعت اور نظام جماعت کی پوری پوری اطالت کرنا جماعت کے تصدور کا پابند اور مقدار ہوں گا اللہ تعالیٰ آپ نے اس عہد کو افاق کرنے کی توفیق عطا پائیں جماعت کو اهمیشی سے کام کی پوری اطالت کرنے کی کام کی تصدور